نوشکر ایوز آپ کا سواگت ہے ریڈیو دوارکا اور ہماری سیریز ریٹائرمنٹ کے بعد میں جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو اس میں ہر بار کسی نئے شخص سے ملوائیں گے اور کوئی شخص ایسا جو الگ الگ طریقے کے کام کرتے ہیں ان سے ملوائیں گے تو آج میرے ساتھ راجندر پال جی ہیں راجندر جی کا ایک ٹی سٹال ہے اپنا مارکٹ میں دوارکا میں اور یہ اس ٹی سٹال کو چلاتے ہیں راجندر جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے راجندر جی ایک بات بتائیں آپ نے کبھی سوچا آپ اپنا خود کا کام کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بات کیا کریں یا ریٹائر ہوں گے بھی یا نہیں ریٹائر ہوں گے کیا سر ریٹائر تو ریٹائر کے اپنا تو روج کا کھانا روج کا کمانا جی ریٹائرمنٹ تو یہ یہ کہ آپ مطلب یہ مانو گے اتنے ہاتھ پر چلے تو اتنے کام کر رہے ہیں اس کے بعد آسرہ تو بچوں پہ ہی رہے گا جب بچے پڑھائی لگائی کر رہے ہیں تو انہی کے اپنا آسرہ ہے اگر وہ کچھ کر پائیں گے جیسے آپ نے بولا جب تک ہاتھ پہر چل رہے ہیں تب تک یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور کئی بار جب ہم ریٹائرمنٹ صرف نوکری والوں کی نہیں ہوتی وہی بھی ویکتی کچھ بھی کام کر رہا ہوتا ہے کبھی پرستیتی کے وجہ سے جیسے آپ نے بولا کہ شریر کام نہیں کرے گا اور کبھی ہمارا من نہیں کرتا ہے یہ ہمیں لگتا ہے کہ اب بہت ہو چکا ہے اگر آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ جب بائی چھدید کام نہیں کرے گا تو کیسے بیوستہ کیسے کریں گے ابھی تو آپ کما رہے ہیں سب پورا گھر چلا رہے ہیں سر دیکھیں ایسا ہے مان لیا دس یا پندرہ ہزار روپے کمانے والا آدمی اس میں کیا کر سکتا ہے میں کھرچہ ہی چل پاتا اگر حساب سے دیکھا جاتا اور کھرچے بھی مہینے میں آتے آتے کم پڑ جاتے ہیں ایسے راجندر جی آپ نے کتنی عمر ہے آپ کی ابھی میری ہے پھوٹی پھور آچہ راجندر جی مصلا آپ نے کبھی سوچا کہ میں کچھ اپنے بڑھاپے کے لیے سیویں کروں جب میں شریر کام نہیں کرے گا اس سمیے کے لیے میں نے تو ابھی تک یہ چیز نہیں سوچی لیکن یہ ہے کہ دیکھو انسان کا ہوتا کیا ہے کہ بچوں کو پالنا پوچنا ہی ہوتا ہے لیکن بچے اب آگے کیا کریں گے وہ تو بچوں کے ہاتھ میں ہے میں بلکل صحیح آپ کی بات سمجھ رہا ہوں پہلی ڈیوٹی ہے کہ بچوں کو پالا پالا جائے پڑھایا جائے کتنے بچے آپ کی میرے بچے تین ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں ایک کمپورٹر انجینئنگ کا کورس کر رہا ایک ساپٹوئر کا کر رہا اور تیسرا جو ہے وہ بارمی کلاس میں پڑھ رہا ہے اچھا تو آپ آپ ابھی بچوں کو پڑھانے پر دھیان دے رہے ہیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور ایک چیز بتائیں آپ میں اگر یہ پوچھوں آپ سے کی جب سمیہ آئے گا آپ کو لئے گا یا رب شدیر نہیں کر رہا میرا کام اس سمیہ کے لیے کوئی تیاری کچھ سوچا نہیں ہے سر ابھی تو ایسا کچھ نہیں سوچا کیونکہ اتنا انسان کو ٹائم ہی نہیں ہے جب کمانے کے پیچھے بھاگا ہوا ہے ٹائم ہی نہیں بچ پاتا کہ آدمی اس طرح کچھ سوچے جو ہے سمیہ پہ جو ہو رہا چلو سہی ہے جو ہو رہا ہے اور یہ بچے کامیاب ہو جانگے تو وہ ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے چلیے ابھی آپ چوالیس سال کے ہیں ابھی مجھے لگتا ہے پندرہ بیس سال بیس سال تو کم سے کم آپ ارام سے اپنی شریف ساتھ دے گا تو آپ کام کرتے رہیں گے بچے بھی تب تک سیٹل ہو جائیں گے اگر آپ کو کبھی موقع ملا بچے سیٹ ہو گئے اس سمیہ کیا آپ سوچیں گے کہ تھوڑی سی بچت کی جائے اپنے بڑاپے کے لیے ہاں کیوں نہیں سوچیں گے اگر ٹائم ملا گا بزرور سوچیں گے اچھا آپ نے کسی بھی طرح کی سیویں کی ہے کوئی سیویں سر میں نے کوشش کری کہیوں گی پولشی لی مینے لیکن میرے پر چل نہیں پاتی کیونکہ چل اسی نہیں پاتی کیونکہ آمدنی تو کم ہے اور خرچہ ہے جیاد ہے کیونکہ آپ نے متوچال فنڈ کا نام سنا سنا ہاں متوچال فنڈ کا نام سنا سر کبھی اس میں پھی کوشش کی یا نہیں کی اس میں کوشش نہیں کر پاس سر کیونکہ مرے پاس میں یہاں پہ کوئی ہے بھی نہیں آس پاس اتنا سمے بھی نہیں ملا آدہ آپ کبھی جیسے بنک، بنک میڈ میڈے دی وغیرہ کبھی انکہ نام سنا اپ ٹا نام سنا لیکن میں نےратیoli نہیں سے آئے آدھا راجندر جی آپ کو پتا ہے کی میوچول فنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے سسٹمیٹک انویسمنٹ پلان جس میں سنا ہے آپ نے سسٹمیٹک انویسمنٹ پلان کے بارے سنا تو ہے پر پوری نولیج نہیں ہے اس کے بارے میں اچھا راجندر جی ایک بات بتائیں بیما کا تو آپ پریمیم نہیں دے پاتے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو پردھان منتری بیما یوجنا ہے اس کے بارے میں سنا وہ تو کرا سکتے ہیں اس میں تو پریمیم جادہ نہیں ہوتا وہ تو کرا سکتے ہیں وہ کرا رکھی اور ایک ایسے ہی پردھان منتری ایکسیڈنٹل کے لیے ایکسیڈنٹل والی لائف انشورنٹ والی ایک تو لائف والی ہے اور ایک ایک ایکسیڈنٹل والی وہ دونوں کرا رکھتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب آپ کچھ راشی سے بیما آپ کا ہو رکھتا ہے ہاں مطلب کچھ مان کر چاہتا ہے کیونکہ اس کا پریمیم میرے خیال سال کا ساڑھے تین سو راجندر جی ایک بات بتائیں جیسے کی ہمارا جیون بیما ہوتا ہے میوچال فند ہوتے ہیں بینک میں افٹیو کی ہیں ایسے ہی ایک ہیلتھ انشورنس ہوتا ہے سواستے بیما اس کے بارے میں سنا آپ ہاں سر سنا تو ہے پر اس کی پوری ناللیج میں نہیں ہے بھی سنا تو ہے کہ ہاں ہیلتھ انشورنس ہے کوئی لیکن وہ پوری جن فری نہیں ہے بھی سواستے کو لے کر جو سرکاری یوجنائے ہیں ان کے بارے میں آپ کو جان کریں سواستے کو لے کر سرکاری ہسپیٹل میں ہی ہے سمیں تو وہی ہے کہ سرکاری چھوٹ فوٹ لگ جا تو سرکاری ہسپیٹل میں چلے جاؤ اور جو سرکار سویدائیں دیتی ہیں سرجری کرانے کی اس کے بارے میں کچھ پتا ہے تو ویرز آپ نے سنا راجندر جی کو ہمارے دیش میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو راجندر جی کی طرح ہی روز کھاتے ہیں اور روز کماتے ہیں جیسے کی ایسے آپشنز ہوتے ہیں جو میں نے سنے ہیں کہ کوئی بھی تھوڑے تھوڑے اماؤنٹ کو جوڑ کر سیونگ کر سکتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے سمیں میں کسی فانینشل ایکسپرٹ کو بلائیں ان سے یہ جانکاری لیں کہ راجندر جی جیسے لوگ کس طرح سے اپنی بچت کر سکتے ہیں دوسری بات جو راجندر جی نے بولی جو سرکاری سواستے سوویدھائیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہم پریاس کریں گے کہ کسی ادھکاری کو گلائیں تاکہ وہ ہمیں یہ بتا سکیں کہ دلی سرکار کی اور کیندر سرکار کی ایسی کیا سوویدھائیں ہیں جو کہ یہ لوگ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں سو راجندر جی بہت بہت دھنیواد آپ کا آنے کے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اب آپ سے بیدہ لیتے ہیں اگلے کاری کرم میں پھر ملائیں گے آپ کو کسی نئے شخص سے نئی چیزوں کے ساتھ اور جانیں گے وہ کیا سوچتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بات کے بارے موسیقی